موسیقی 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 افغانستان سے کیا رحم ہو گیا یہ تو پاکستانیوں کے جھوٹ جو ہے وہ ہر level پہ exposed ہے کوئی کوئی trust نہیں کرتا ہے وہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ آگئے تو چلو ٹھیک ہے آگے کیا کر لیا انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوئی اسی کے سامنے افغانستان کا ہے پاکستان اپنا جو مسئلہ وہ تو کبھی اٹھا نہیں سکتا پتا ہے کہ اتنے جوتے پڑھیں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے انڈیا چاہ بہار میں اپنا ہائیوے بنا رہا ہے پورٹ بنا رہا ہے وہاں سے سٹریٹ ایران کے تھو افغانستان کے اندر ہوگا جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے افغانستان کے لیے وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ تالیبان کو ٹرین کر کے بھیج دیں وہاں تباہی مچا دیں عذاب آ جائے ان پہ پھر کانفرنس کریں کہ کیا کرنا چاہیے ہم سے غلطی سے آگ لگ گئی ہے وہ یہ بچاری آئے تھے ہم نے ان کو ٹرین کیا وہ دیکھیں ہماری بھی نہیں سنتے تو دس از آل شومنشپ یہ دیکھئے نا کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا پاکستان کو نہ پاکستانیوں کو کرتا ہے نہ پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو آپ نے فرنٹیر کے الیکشن میں دیکھ لیا کیا ہوا حشر ایک دوسرے پہ عزام لگا رہے ہیں کس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہتا ہی پیپل آفیڈ اپ ملٹپل ویز یہ کوئی سٹیٹ ہے ہی نہیں نا یہ اس سے کوئی توقع کیا ہی نہیں جا سکتا تو کیا ہوگا اب کوئی کہہ رہا ہے اس کو پرائمیسٹر بنا دو اس کو بنا دو یہ ایسے لکھتے ہیں جیسے ہمارے جو ترقی پسند دکھنے والے بھی ہیں ابزرورز ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح نوٹ کرتے ہیں جیسے کوئی شہزادوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پہ دارہ شکھوں کو بنا دو اس دفعہ پھرانگزید تو چھوٹا اوازہ ہے اس کا پھرانگزید تو چھوٹا آوازہ ہے اس کا پھرانگزید literally talk کہ ہاں ہاں وہ اپنے نواز شریف کے بھائی کو بنا دو دیڈرہ ہے اس بیونڈ بلیوک کہ everyone on both sides is is in a tribal sense وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں کہ election ہونا چاہیئے تو کون کیسے جیتے گا تو کیا ہوگا sanctity of vote پہ تھوڑی insistence ہے لندن والے فلاوے صاحب کے پینما پیپر تو یہ وہ اس ہی گپ شپ کے اندر بے وکوفی کی باتوں میں لگے میں جانے پیسے آپ کو دے دیں گے آپ بوک کرنے اور آپ روپیہ میں convert کر کے اس کو آگے بھاجی اور روٹی بھید دیں افغانستان نہیں کسی نے کوئی خاص response نہیں دیا ایک دو country's نے وہ بھی بہت معمولی سا سعودی عرب وغیرہ کبھلکہ سعودی عرب سے مجھے یاد آیا کہ آج کل یہ بات بھی کر رہے ہیں پنجاب assembly میں کہ جو سعودی عرب نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگے گی تو انہوں نے کوئی قراردار پاس کی ہے سعودی عرب کے خلاف تو کیسے ہی کر سکتے ہیں پنجاب assembly نے کی ہے جی تو ان کا کیا لے کہ پنجابیوں کو کیا ہو گیا پھر کہ اکل آئی کیا تو یہ کیا کریں گے سار انہوں نے جو پیسے دیا سعودی عرب کے کیا وہ واپس کر دیں گے ان کو کہ بھئی تم تو تبلیغی جماعت سعودی عربیہ doesn't care doesn't bother ان کا رخ کئی اور ہے آپ تھوڑی کہ آپ اپنی گھر کا ایمپروومنٹ کرنا چاہیں کہ بھئی پڑوسی والوں کے کچر آپ بھی پھیکا جا رہا باہر تو انہوں دیوار کھڑی کر دیں گے ہوش بھگاؤ ان کو یہاں سے ساتھ آپ کی عزت نہیں ہے آپ کے کوئی سے نہیں ہے آپ کے فوجی جنرل کرائے کہ پھر ٹو سارے ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کوئی پینما پیپر میں کوئی پیرمیٹ پیپر میں لگاوا ہے you know it is a disgrace جو آپ کی کسی ٹائپ کی بھی کلیٹکل کلاس ہو کیوں ہوں کہ زرداری کا بیٹا زرداری کو سمبھالے گا مزہ بھی ہے کہ یہ کیسی کس ٹائپ کی کس دور کی بات کر رہے مجھے ہیں you know one has to have some sense of democracy or trust in people کہ وہ بات کریں نہیں ہر ایک مہاراجہ اور راجہ اس ہی میں فسے ہیں ابھی تک اس میں کریڈٹ سے فلطاف حسین کو جاتا ہے کہ ان کا بیٹا بیٹا کوئی نہیں آیا ہے ہے نہیں اگر ہوتا تو شہد لے آتے وہ بھی نہیں ان کی جماعت میں رشتداری کی ارازت نہیں ہے اتنی کہیں کسی کبھی کوئی استدار نہیں چل رہا اچھا جب ہی ورنہ تو شاید مجھے لگا شاید ہے نہیں اس وجہ سے نہیں آئے لیکن سر یہاں پہ ایک چیز اور عمران خان صاحب نے کہی کہ اگر موڈی جی کی گورنمنٹ نہ ہوتی اور کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو شاید وہ باتشیت کر سکتے لیکن وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو آر ایس ایس کے انڈر نہ ہو اور پھر وہ کشمیر کی یا کسی چیز کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں ملینز اپ پیپلہ ووٹنگ انہی سیریز اپ ایلیکشن کبھی یہ آپ نے سنا نہیں کہ بھائی مانی ہوگی لوٹ مر گیا پا گیا ڈپ جلے کہ کوئی بھاگ گیا ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ گورنمنٹ جیتی ہے ہارتی ہے آپ کی اوقات کیا کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کریں اپنی ذات جھوٹی بتاتے ہیں آپ جلندر کے بنتے ہیں آپ نیازی پتھانے لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہاں ان کا وہ پشتون ہے نا اس لیے اس کا بیگراؤن وارے کہیں کہ نہیں پشتون کہیں کہ کچھ نہیں ہے جالی ہر چیز جالی ہے لیکن صرف پر فیوچر کیا ہے کیونکہ یہ سب ہی ایک جیسے نکلیں سب ایک ہی طرح کی بات کریں بلکہ ابھی ریسنٹلی ذرداری صاحب نے کہا کہ پہلے اس کو اٹھاؤ پر ہم سے بات کرو سب ان کے بیچے پڑھ گئے کہ کس نے آفر کیا ہے بتائیں یہ یہ لوگ وہ انجیو چلا رہے ہیں نہ کوئی لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے نہ کوئی اکانومی پہ کسی کا پرچہ ہے نہ کوئی پیپر آیا سامنے نہ مینیفیسٹو ہے there is nothing یہ خود ہی ادھر کے مر جائے گا کہ چھیچھڑی بچھڑے ہیتھر ادھر ہو جائیں گے اب بکھر جائے گا سیدھ الگ ہوگا پلوچستان الگ ہوگا یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کہ تالیبان آپ کی پٹائی کر دیں آپ انہیں ان کو کھلا پلا کے کو بورڈر پہ جا کے انہوں پاکستان کیوں پہ فائرنگ کر دیں نکلو انہوں نے کہا باڑھ مت لگائیں وہ کہہ رہے باڑھ نہ لگائیں ملکہ آج ایک نیوز یہ بھی تھی کہ وہاں تک وہ پہنچ گیا اور انہوں نے کہا یہ ہمارا حصہ ہے نکلو ادھر سے یہ سارا علاقہ تو افغان کا ہے یہ جو پاکستان ہے یہ پنجاب افغانستان یہ سب میں آتا ہے نا تو ادھر لو یا ادھر لو یہ تمہارا تعلق کیا ہے مومن سے کل پرسو ہمارے گھر وہ آئے ہوئے تھے اسم صاحب صاحب جو پی ٹی ایم کے بانی تھے and then he took refuge in Canada so it was a very interesting meeting کوئی پانچھے پنجابی اور پانچھے پشتون آپس میں میرا خواہر پہلی دفع میں نے اسی مجلز دیکھ لی but it was astounding کہ this man was so capable he topped the civil service that was offered the top jobs but had to escape and take refuge in Quebec جہاں رہتے ہیں what a brilliant man what an exceptional person that Pakistan would lose but nobody would consider him anything یہ تو پشتون ہے یہ کہاں سے کس نے پکھر دیا اس کو شاید آپ جانتی ہوں رشید یوسف زائی کو رشید یوسف زائی کو and a man had to leave Pakistan just because he could survive پی ٹی ایم کے بانی ہی ہیں شاید تو اب جب لوگوں کو تنگ آ جائیں لوگ پھر اس ملک میں تھوڑی رہنے کے جی چاہتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہماری زندگی خطرے میں نہ بات کر سکتے ہیں نہ کچھ کہ سکتے ہیں لیکن سر بلوچستان کے لیے مجھے ایک میرے انڈیا دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے بلوچستان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ان کا بورڈر کہیں سے انڈیا سے یا کسی سے لگتا نہیں تو کوئی سپورٹ نہیں ہے ان لوگوں کو یہ انڈیا لوگوں سے بول دیا کریں کہ بھائیا آپ اپنا mind your own business آپ سے کبھی کچھ نہیں ہوا یہ چھوڑ دیں بات آپ کے تو بمبئی پہ اٹیک کر کے چلے گئے آپ بس کاغذ بانگ سے رہ گئے کونسا کیا کر لیا انہوں نے وہ بھی مکتی بھائین ہی نہیں لڑتے تو یہ تھوڑی آتے پاکستان نے جب اٹیک کیا انڈیا پہ تب انڈیا نے جنگ کائلان کیا نا ڈیسیمبر تھرڈ پاکستان نے انڈیا پہلے بھی آپریشن جو بریالٹا جو جہاں 65 میں کی وار میں وہ پاکستان نے شروع کیا تھا پوری فوج بھید دی جمہو کشمیر میں کہ یہ سیویلین ہے and they were caught flat footed but وہ آپ انڈیا دوست سے کہہ جئے گا کہ ہمیں تبقو بھی نہیں آپ سے کچھ جنے لیکن سر آپ کا شہر جو ہے جو میں کہنا چاہتے ہیں میرا بھی ہے کراچی جو بزنس سٹی ہے وہاں پہ جی کہا گیا ہم کیک کے اوپر میری کرسمس نہیں لکھیں گے اور اس کے اوپر ایک کاماشا سر پہلے تو ایسا نہیں تھا کراچی وہاں پہلے نہیں تھا دیکھیں اس پہ ایک لانت کی شکل ہونی چاہیے ہر کیک پہ اور ہر کراچی والے کو وہ دکھانی چاہیے یہ آکے بیٹھ کے ہمیں بتائیں گے کہ کراچی شہر کیا تھا ہمارے ماں باپ دادہ دادی سب آکے ایک دنیا کی سب سے خوبصورت اچھے شہر پہ تھوک کے چلے گئے اس کو تباہ کر دیا وہاں کا کوئی رہنے والا نہیں بچا وہاں اب آکے بتا رہیں میری کرسمس نہیں کہیں ابے تم جب آئے تھے پاکستان تو میری کرسمس کہنے والے یہاں کے لوگ تھے زوریسٹین تھے یا کرسٹین تھے گون تھے ہر قسم کا عیسائی یہاں رہتا تھا یہودی بھی رہتے تھے یہودی قبرستان بھی تھا سب کو بنا دیا بس اسلام آباد ہر شہر کا نام اسلام آباد کر دیں میرا خیال ہے اسلام آباد میں ہوتاے needed اسلام آباد میں اسلام آباد میں نہیں اسلام آباد میں تو آپ کو گھرے کے ساتھ سی بالک L so آپ ملتین بریٹن کا یا فرانس کا جرمنی کے ویزے ویزے لینا ہوتے ہیں سر بوتل تک مانگ لیتے ہیں یا تو لوگ ہم بیسی کے لوگوں سے بیچاروں سے اچھا ہاں ان کو مل جاتی ہوگی شہاں ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے نا تو ان سے کارڈ بھی مانگ لیتے ہیں ان سے بوتل بھی مانگ لیتے ہیں سر ایک ریڈ وائن دے دئیے گا تو سر یہاں تو وہ بیچارے پس جاتے ہیں کہ کہاں آگئے ہم لوگ یہ نہیں ملک ہونا بھی نہیں چاہیے تھا نہ ہو سکے گا آپ دیکھیں جو ملک ہونا تھا وہ پچاس بین سالگیرہ اپنی منا کے اس نے پاکستان کو ایڈ کی بھی آفر کی ہے یہ بدنصیب بھوکا بنگالی کہتے تھے نا منہوں کو آج وہ لانت دکھا رہے ہیں ہمیں چہرے پہ تھوک رہے ہم پہ کہ تم سے ہو ہی نہیں چاہا کچھ ہاتھ تک پر ایک دوسرے کے اوپر گرے چھوڑیاں کاٹ رہے اسلام کے لئے لڑھ رہے ہیں حسان بھی لیتے ہیں لیکن صرف کون ذمہ دار ہے یہ سب کچھ جو پاکستان کے ساتھ ہوا میں تو وہی کاؤنی کے شروع سے تو ایسا نہیں تھا لیکن جو کچھ ہوا کیا صرف صرف ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے نائی نائی آپ کے جب تک پنجابی لوگ اور اوہدو زبان یہ دو کا مکچر جو ہے it is like poison شرمندہ لوگ اپنی ماضی زبان سے اور offensive لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جس کو اوہدو نے آئے وہ انسان ہی نہیں ہے آپ 50s 50s میں you were not even born then اگر آپ دیکھتے کہ پشتونوں کے ساتھ کراچی میں کیسے بات کرتے تھے لوگ you will be shocked کہ ہمیں کیا بتایا جاتا تھا کہ پشتونوں کون ہوتے ہیں لیکن سر اب تو پنجابی زیادہ مجھے تو پاورفل لگتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہیں پنجابی کیا کرے گا کچھ بھی نہیں اس نے کرنا who is there just to rule and kill and bangali مارو baloch مارو جس کو دیکھو مطلب آپ یہاں کسی سے ملیں کوئی پنجابی ان کیس ہو ہمارے even میڈیا کے بھی sometimes تو ان سے بات کریں انہیں پتا بھی ہمیں پنجابی نہیں آتی پھر بھی وہ پنجابی بولتے رہے تھے وہ وہ ہوتی ہے مردانگی شو کرنا machoness آپ دیکھے گا کہ military officers بھی گالی پنجابی action میں دیتے ہیں ذرا وہ کر کے وہ وہ اور بغیرتی ہے وہ ایسا نہیں کہ بڑے عزتدار ہیں وہ اپنی زبان کو سمجھتے ہے اس قابل ہے کہ اس کے اندر لوگ کو terrorize کیا جائے مارا جائے پیٹا جائے یہی ہے بچوں سے بچوں سے بچوں سے کہنا پنجابی بولے مجھ سے ماں مر جاتی ان کی کہ یہ کیا ہوا اچھے سکول میں بھیجا بچہ پنجابی بولا اس کو جانے جائیں یہ ضائطل پاکستان ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے پاکستان کو نقصان پہنچایا بنگال میں کتنے لوگ مارے کس کو کون تھے جو ریپ کر رہے تھے کہ پنجاب کی فوجی تھے نا بلوستان نے صوبہ سرد سے تو نہیں گیا ہوا تھا وہاں ان کو آرڈر دیا ہوا تھا جنرتکہ خان نے کہ چینج دے ریس ان ون جنریشن چینج کر دیں گے اور ان کی جنریشن چینج کر دیں گے آج ہم خود کہاں پا رہے ہیں آج وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ان کا جو ٹکا ہے وہ کہاں ہے اور ہمارا جو روپیا ہے وہ کدھر ہے لیکن کوئی کوئی طریقہ تو ہوگا کہ جس سے کہ سنبھالا جا سکے ملک ملک کو کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں سب سنبھل جائیں گے آپ کو کیا ہے یہ کہاں سے آ گیا پاکستان سب پہلے اتنا سا ہے اور کتنے ٹکڑے ہوں گے نہیں نہیں ٹکڑا کیا مطلب ہے ٹوہنڈین ففٹی ملین لوگ ہیں فیجی بھی ملک ہے سب ہیں آپ کو کس نے حکیم نے کہا ہے کہ آپ بلوستان پہ کبزہ کر کے بیٹھے ہوئے سندھ پہ بیٹھے ہوئے نہ آپ کو زبان آتی نہ ان کا کلچر نہ ان کے لوگوں کے بزرگوں کے نام آتے ہیں نہ ان کے شہروں کا پتہ آپ کو آپ ذرہ بھر اپنی عزت بھلے شاہ کو نہیں کرتے ہیں تو شاہ لطیب کو کیسے کریں گے آپ عزت دیں گے پاکستان کا پویٹ تو بھلے شاہ ہونا چاہیے نا اگر پنجابیوں کی مجارٹی تو اقبال کہاں سے آ گیا جو لوگ اقبال کو نیشنل پویٹ مانتے ہیں ایسا شاعر جس نے اپنی شاعری چوری کی تو کتنا گھٹیا ملک ہوگا کہ جس کے نیشنل پویٹ نے اپنی پویٹری کو چوری کیا لوگ دوسرے کی نکل کرتے ہیں اپنی نکل کر رہا ہے پہلے شکوہ کر رہا ہے پھر ہوا کس کی تو جواب جوابے شکوہ مارنا نہیں مارنا نہیں میں آپ کا پاہی باپ موک کروں مجھے نہیں کچھ کہنا پنجابی ہوں ابھی ہتھیار ڈال دیں اچھے شکوہ جوابے شکوہ اس طرح سے میں نہیں پتا تھا کہ میں ہوا نکل گیا آپ شکوہ کر رہا ہے ایسی چپت لگاں گے ٹھیک کر دیں گے جوابے شکوہ آگیا ایسے تھوڑی کہ اس نے بہت فیلوسفیکلی سوچا کہ میں پہلے ایک شکوہ ہوں گا پھر جوابے شکوہ لیکن سر وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی تو کیسے مطلب کیا مطلب آپ جراسیم ڈال دیں بعد میں مرے آدمی تو بولیں جراسیم نے نہیں مارے آپ نے جا کے اسلامیزم کی بات کی ہے ریش نے کتاب لکھی آپ نے آپ نے ہندوستان کو بولا کہ تو سب سے بڑا ہے اور پھر آپ بھی نے گانا اسی کا بنایا کہ تیری تو ایسی تیسی کر دیں گے آپ دیکھیں کتنے ہم لوگ اکثر میں ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو یہ نصیب ہمارے خراب اس لیے کہ ہماری اوقات ہی قابل ہے انڈین اس کا گانا کہا رہے ہیں سارے جہاں سے اچھا انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ پاکستان کا فاؤنڈر ہے اگایا جا رہے ہیں کہتے سوچا تھا انہوں اچھا ان کے بیٹے نے کہا تھا ان کی ڈیس سے پہلے جو اللہم اکبال کے بیٹے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تیسی کوئی بات کی یہ کوئی نہیں تھی انہوں نے سوچا تھا ان کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے اپنے خود کے دیکھیں آپ کسی سے کچھ بھی پاکستان میں بلوا سکتے ہیں پہلے تو یہ سمجھیں انہوں نے دیکھیں انہوں نے کچھ کچھ مینڈیلا نے بھی لکھا اب بھومدین کی بات کریے آپ کسی کی بات نہیں اس نے کچھ لکھا ہوگا اپنی زندگی پر یہ جنہ صاحب آپ لیڈر ہیں انہوں نے ہم نے کچھ نہیں لکھا ہم لکھتے نہیں ہم بس سوٹ بڑے مہنگے پہنتے ہیں اور دیکھیں مسلمان کتنا متاثر ہو جاتی ساپ جنہ صاحب کا سوپ دیکھیں سوپ دیکھیں کم آئی آدمی کتو لکھتا ہے کبھی فرسٹ ورلڈ وار ہو گئی کتو لکھو بولشوک ریولوشن آیا ارے کتو دو چار لفظی بھول دو سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی ارے کتو بھولو کیا تمہاری اپینین ہے جاپان ٹھیک ہے تم نارسیز کے ساتھ تھے تم کس کو کر رہے ہو صوبیت یونین کیا ہے تم پتہ ہی نہیں کہ یو ایس ایس آر کوئی ملک ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو پاکستانی جب کہہ رہیں یہ ہمارا سب سے بڑا تنکر گریٹسٹ ہے پاکستانیوں کی اپنی اوقات سمجھ دی جو پاکستانی کون اردو بولنے والے اور پنجابی مسلمان بٹان بٹان ہمارے بلوچ سنجی کو آپ کہاں مانتے ہیں انسان لیکن صرف یہ ایک صرف ایک آدمی کو کہہ دینا کہ وہ غلط تھا اس سے پورا ٹیم ٹیم مرک ہوتا ہے نا یہ تو جو ملک کی کریشن ہوئی ہے تو لیا کہتا علی خان چوریدار پجامہ ہندو بیوی اور اچکن پہن کے اور چشمہ لگا کے آگے پاکستان تو کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے تو وہ تو چوکت عزیز بھی نہیں آئے بریفکیس لے کر آئے تھے بریفکیس لے کے چلے ایک چوکت عزیز تو پاکستان بننے کے بعد آپ نے کسی نے کہا کہ بھائیہ یہ کام کرنا ہے یہ لارٹمنٹ ہے یہ کرو یہ تو پرائیم مینسٹر بن گیا پاکستان کا ایک آدمی جس نے پاکستان دیکھا نہیں تھا اور سوروردی کو کہہ دیا باہر نکل جاؤ کمرے سے لاؤ مینسٹر بھاگ گیا میٹنگ میں سے اٹھ کے جنا صاحب گورنر جنرل ہو کے پرائیم مینسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے پرائیم مینسٹر جو ہے کونے بیٹھا بات پانیوانی لیا ہوں میں آپ کے لئے تجاوانی صاحب گیا تو یہ سوٹ جسے پرائیم مینسٹر کپساہ کیوں پرائیم مینسٹر اب مینسٹر جنا پاکستان پاآیم مینسٹر 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 تیرہ ملک چلانے کی قابلیت یہ پتا ہو ملک ہوتا گیا بولیے کہ ہم ٹرائیبیل لوگ ہیں ہمیں ملک سے کیا تعلق کوئی بھی چلا ہے ہم تو کرائے کے ٹٹو ہیں ہم جو آتا ہے تیمور اسے کہتے ہیں دلی دور ہے تو ادھر چلے جاؤ اس کو مار پیٹ کر کے ہاں ہمارے سے دینا دینا پشنی ہوئی ہے ہماری دو چار بیٹیاں یہ لے جاؤ تو وہ لے جاتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی عبدالی آیا تھا دے گیا لاہور کو جلا گیا اب ہم اپنے میزائل کا نام عبدالی رکھیں گے بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں میں کہ you need to deserve to be people who deserve a country always remain tribes اگر کسی نے economy پہ کام کیا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں اور دوسرا ابھی KP elections میں مولانا فضل الرحمن سیٹے جیت گئے اور عمران خان آر گئے بری طرح سے جبکہ ان کا تو وہ کہا جاتے گڑ اپی ٹی آئے کا تو کیا کوئی چینجز دیکھ رہے ہیں آپ آتے ہوئے کہ مولانا صاحب دوبارہ آگئے دیکھیں یہ چوائس نہیں ہوتی ہے یہ آپ you are just fed up with the system مولانا پی ٹی ایم اگر active ہوتی اس کو اجازت ہوتی تو وہ نہیں جیتتی وہاں سے یا این پی نہیں جیتتی یہ تو آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں بولو وہ ہی آکے پلٹ کے لے گیا آپ کو سب کچھ you don't know anything about governance یہ مانے پہلے بات کہ آپ کا interest نہیں ہے آپ کا interest ہے کافروں کو قتل کرنا ہندو اور یہودیوں سے نفرت کرنا that is what drives the ordinary پاکستانی پنجابی and urdu speaking guy کوئی اور اس کا زندگی میں چاہت نہیں this is what they want this is what they think they will get and this is that they will never accomplish لیکن ہم نے تو اپنے بچپن میں ایسا محول نہیں دے کہ ہم نے تو نہیں سنا کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ کافروں کو مار دیں یہ ہم نے پہلے تو نہیں سنا ابھی کچھ سالوں سے ایک دم چون ہوا ہے تو پاکستان کیسے بن گیا پھر اگر آپ نے نہیں سنا تو بازو کاٹ دیا ہندوستان کے بولے ہم نے سنا ہی نہیں ایک آدمی کے بازو کاٹ دیا آپ نے یہ کیا بات ہوئی آپ کو درد نہیں ہوئی that's a different thing اور آپ کے سامنے لوگ مار جا رہے تھے کراچی کے اندر سے کتنے لاکھ ہندو نکالے گئے کہ it was a hindu majority city پتہ ہی نہیں چلا آپ کو سر اگین مجھے ایک انڈین نے کہا انڈین جرنلسٹ ہے اس نے مجھے کہا کہ پارٹیشن کی ریزن ایسے بتائی انہوں نے کہ جی وہ ہاتھ کیا کہتے گلاس ایک نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا تو پڑ سے پائٹ سے پھیکتے تھے پتہ نہیں کیا کرتے تھے تو وہ اس طرح کی چیزیں ہو کر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تھوڑا لوگ الگ الگ رہنے لگے اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ شاید ہمیں جگہ نہیں ملی اور یہ ایک انڈین نے مجھے بتایا not انڈین مسلم کون پانی بھیکتا تھا کس کے لیے ہندو اگر ہندو سے کوئی مسلمان پانی مانگے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے گلاس میں نہیں دیتے تھے وہ پانی کو پھیک کے پائپ کے ذریعے دیتے تھے کہ وہ ٹچ نہ کریں اچھا آپ کے گھر جب پانی مانگنے آتا ہے تو آپ تامبے کے گلاس میں کیوں دیتے ہیں اسے الگ سے میں تو شیشہ کی گلاس میں جس میں میں خود پیتی ہوں میں اسی پہ دیتی ہوں 100% میں کہہ سکتی ہوں آپ کی citizenship کینسل ہو جائے گی ورنہ ہر گھر میں نوکر کا گلاس الگ ہوتا ہے جب میری maid آئی تھی فرس ٹائم تو ضرور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں گلاس ہی اگلا کر دوں میرے گھر میں اسے نہیں ہوتا جس برطن میں میں کہوں گی اسی میں میں تو نہیں کرتی تمہیں تو نکال دیا جائے گا بھید دیا جائے گا یہ انڈین کو بتانے ہیں کہ پانی پھیکتے یا آپ باقی کیا پشاپ کرتے تھے موں میں کیا کیا ہے بتاؤں آپ کو میں تاریخ میں کیا کیا ہے مسلمانوں نے وہ عورتوں کو ریپ کرتے تھے آکے ہندووں کی یہاں پانی کی بات کرنے کہ آگے مسلمان کے ہمیں پانی نہیں ملتا تھا اسی لئے ہم نے پاکستان بنا دیا ایسے چھتر ماننے چاہینا ہے ایسے لوگوں کو کہ جاؤ واپس آر پانی نہیں ملتا تھا ہمیں یہاں آکے تم نے پانی روک دیا پورے بلوچستان کا سنکھا آہ اس پر جانے دیں یہ اس میں کیا فیلوں میں تیل نہیں ہے لیکن سیر ہم بالکل نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن یہ کہ بارحال انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو ہوتا ہوں لیکن لانس میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی تو اس سے ہم ڈائلوگ کر پائیں گے اور موڈی جی کی گورنمنٹ سے ہم ڈائلوگ نہیں کر سکتے RSS کی وجہ سے سکتے ہیں بھائی تو انگلینڈ جا کوئی ایک اور اور شادی کر پردے کے پیچھے کن چکر میں پڑا ہوئے سیاست کے اندر this is not his game کونسی چوتھی بھی بھی یہ نہیں ہے اس کی پانچویں کر لے اسلام میں تو allowed ہے سر تیسری بتائی بتائی ہے بتائی تیسری بتائی ہے اچھا تو چوتھی کر لے وہ تو اہل لکھا ہے ایک دو تین چار اور جو تمہارے سی دیا ہاتھ میں لیتے میں چلا جائیں یہاں سے انگلینڈ واپس ہمیں کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹیز میں ویسٹرن کلچر کا بھائی انفلوئنس ہو رہا ہے اور بھائی تو کدر سے آیا تھا تیرے لڑکے بیٹھے میں ویسٹرن انفلوئنس اس کی بیٹی سے شادی کر کے آگیا تو بیٹے پیدا کر لی وہ وہاں بیٹھے میں ویسٹرن کلچر میں بیٹھا ہے بیٹھے میں کس قسم کا آدمی کیا اس کی اوقات کیا اس کی سیاست کتنا ڈفر آدمی دنیا میں مشہور ہے وہ پاکستان کے چہیتوں میں سے یہاں ہمارے کینرہ میں لوگ مرے جا رہے ہیں عمران خان کیلئے اتنا اس کو موقع نہیں دیتا کوئی کچھ کرنے گا رہے ہیں موقع ابھی پھر موقع مل گیا تو کیا کرتا ہے موقع دیا تو اس آر کہاں پہنچا دیا ہے اور اتنا لون تو پہلے کی گامرز نے نہیں لیا تھا جتنا یہ لے چکے ہیں اور ہٹ جگہ پہ ہم کٹورا لے کے گھوم رہے اب اور کیا انسا موقع چاہیے جس دن بنگلہ دیش سے یہ بھیک لیں گے اس دن میرے جو مجھ میں پچاس سال سے غصہ ہے کہ انہوں نے جو ریپ کیا ہمارے دوستوں کی بہنوں سے اور جس طرح مارا ہے وہاں جا کے اور کیسے کراچی یعنیسٹی میں لوگ آ کے کہتے تھے ارے وہاں تک چھے آنے میں مل جاتی ہے لڑکی ہاں چٹکانگ سے سائٹ پہ چلے جاؤ موں پہ چلے جاؤ وہاں پہ چلے جاؤ 우리는 کہ طرح گئی اوری پاکستان کیا مدت موسیقی